گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابک یا نور اللہ مٹھ مٹھے اسلامی بھائیو دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی آخر تک سلسلے میں ساتھ رہنے کی نیت فرما لیجئے انشاءاللہ علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں امیر اہل سنت دامت ورکاتم العالیہ اپنے رسالے ریائے درود و سلام کے صفحہ نمبر آٹھ پر حدیث پاک نکل فرماتے ہیں فرض حج کرو بے شک اس کا عجر یعنی ثواب بیس غزاوات میں شرکر کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حدیث پاک درود پاک کی فضیلت پر میں نے پڑھ کے سنائی ہے اب اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کنفیوزن ہو جائے یا ویسے ہی کوئی سوچے اس حوالے سے تو اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ فرض حج اتنے اتنے غزاوات یا جو جنگیں ہوتی ہیں اسلام کیلئے لڑی جاتی ہیں اس کے برابر ہیں اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس سارے کے برابر ہیں تو کوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو اس طرح ماشاء اللہ آپ بھی حاضری ہوری حج پر تو کوئی یہ سوچے کہ چلیں درود پاک پڑھ لیتے ہیں یہ اس طرح کے اور بھی فضیلت والی حدیثیں آتی رہتی ہیں کہ اس کا ثواب اس کے برابر ہے والدین کی دیارت کرنا اس کے برابر ہے تو کیا کوئی یہ سوچ کر خدا خاصتہ کہ بھئی یہ تو ثواب برابر ہو جائے گا تو اب یہ حاج یا پھر کوئی اور عمل جس کی برابری بیان کی گئے یہ وہ کسی بھی حدیث پاک میں تو کیا یہ تقابل اس طرح کر سکتا ہے یا وہ کام اپنی جگہ فرض یا واجب یا جو بھی ہے وہ رہے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصول علیہ رسول کریم دیکھیں حدیث پاک میں تو ثواب کی بات ہوئی ہے رہا تعلق فرض اور واجب کا وہ تو اپنی جگہ ہے کہ جس پر حج فرض ہے تو حج فرض ادا کرنے سے ادا ہوگا درود پاک پڑھنے سے تو فرض ادا نہیں ہوگا باقی جو حدیث پاک میں ثواب کا کہا گیا ہے ثواب مل جائے گا ثواب میں بھی فرق ہوتا ہے جیسا کہ ایک شخص پورا قرآن پاک پڑھتا ہے اول سے آخر تک اسے ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں ثواب ملتا ہے اور ایک شخص یہ وہ تین مرتبہ سروع اخلاص پڑھتا ہے حدیث پاک کے مطابق جو تین دفعہ سروع اخلاص پڑھے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے تو دونوں کے ثواب میں فرق ہے بظاہر کہنے میں ایک جلدہ لگ رہا ہے تو وہ جو پورا قرآن پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کا ثواب زیادہ ہر کلمے پر ہر حروف پر اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی اس طرح جو فرض حج کرے گا کئی جو ہے وہ جو ارکان وہ ادا کرتا ہے ہر چیز کا الگ ایک ثواب ہے لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ وہ تو ظاہر ہیں بالکل کہ جس پر جو فرض ہے یا واجب ہے وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا نہ کہ کوئی اور عمل کرنے سے وہ ادا ہوگا اس طرح نہیں ہوگا کہ صرف ثواب کو پیشن ادا رکھ کر عمل چھوڑ جائے ثواب اپنی جگہ اور اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور کسرس سے درود پاک پڑھیں اور درود پاک نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملے گی اور اس پر بیان کرنا ثواب بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا ایک کال اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں دی چلائیے محمد شعباد افتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے ایک قرائے دار آتی وہ قربانی اپنی کر سکتا ہے یا نہیں ایک قرائے دار اب یہ ہو سکتا ہے کہ قرائے دار کیونکہ عام طور پر اتنے امیر نہیں ہوتے لیکن امیر بھی ہوتے ہیں تو کیا حکم ہے سوال دیکھیں قربانی تو ہر مسلمان بالک مرد و عورت مقیم مالی کے نساب پر واجب ہے تو اس میں کہیں بھی اپنا مکان ہونا یا قرائے کا مکان ہونا یہ بیان نہیں کیا گیا ٹھیک ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جو قرائے کا مکان ہوتا ہے لیکن مالدار ہوتے ہیں مالی کی نساب ہوتے ہیں وہ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا مکان ہوتا ہے لیکن خود شریف فقیر ہوتے ہیں زکاة کے مستحق ہوتے ہیں تو یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی اب یہ دیکھا جائے گا یہ مالی کی نساب ہیں یا نہیں جو ہے ان کے پاس سونا چاندی نساب کے برابر ساڑھے باونت اولا چاندی کے برابر ضرور سے زائد مال ہو یا کوئی سامان ہو جس کی مالیت پہنچتی ہو تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں نہ کہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے ہو سکتا ہے اس حوالے سے ان کو کنفیوزن ہو کہ وہ حاجت سے زائد جس کا مکان ہے کہ ایک شخص سے اس کا حاجت کا مکان ہے ایک سے زائد مکان ہو اب وہ چاہے اس نے کرائے پہ دیا وہ ہو یا ویسی رکھا وہ ہو خالی زمینیں ہو تو ان کی مجودگی میں جہے وہ قربانی واجب ہوگی تو اس پر اگر وہ مالی کے نساب ہے تو قربانی واجب ہوگی ونہ نہیں مالی کے نساب بھی بتا دیں اگر چاہے ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں قربانی کا نساب بھی وہی ہے جو زکاة کا ہے لیکن چند چیزوں کا فرق ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونا کسی کے پاس ہو یا ساڑھے باوند تولہ چاندی ہو یا ساڑھے باوند تولہ چاندی کے برابر ضرور سے زائد رقم ہو یا اتنی مالیت کا حاجت سے زائد کوئی سامان ہو تو جہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے ضرور سے زائد چیزوں سے مراد جیسے پہننے کے کپڑے حاجت کے ہوتے ہیں مکان حاجت کا ہوتا ہے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں فریج وغیرہ استعمال کی چیزیں حاجت کی ہوتی ہیں اور کئی چیزیں ایسا ہوتی ہیں ضرور سے زائد ہوتی ہیں بعض وقت کسی کے پاس خاص کروڑتوں پر کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں انسلیوی بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اسے دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ضرور سے زائد ہوتی ہیں اگر ان کی مالیت ساڑھے باوند علیہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی ہے جیسے اب عورتوں کے آرٹیفیسل جولری ایک طورہ سونا چاندی رکھا ہوئے لیکن اس کے علاوہ جولری وہ زیادہ رکھی ہوتی ہے اور بھی میک اپ کا سمان تو کیا یہ چیزیں بھی ضرور سے زائد جو بھی حاجر سے زائد چیزیں ہیں سب کو شمار کیا جائے گا ان کا مجموعہ دیکھا جائے گا اگر وہی نساب کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہوگی بننا نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائی یہ ہے کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں بیوی کو اپنی اتانجیہ دوزر بولتا اچھا میری ماں تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے جی حضور یہ کیا ہر میں آتا ہے کیا اس کا دیکھیں بیوی کو ماں کہنے سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی اور اس سے نکاہ بھی نہیں ٹوٹتا البتہ بیوی کو ماں کہنا جائز نہیں ہے گناہ ہے لیکن اس سے نکاہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی اس کی بیوی ہی رہی گی یہ کنفیوزن کیوں ہے اس طرح لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن کہہ دیا ماں کہہ دیا تو یہ کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں مخصوص ایک چپٹر اس کے الفاظ ہیں وہ کہے جائیں تو پھر جا کر وہ اس کا حکم لگتا ہے وہ عام طور پر بیسے ماں کہہ دیتے ہیں بہن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ کہنا جائز نہیں لیکن اس سے نکاہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کیونکہ اس لئے کہتا ہے ماں کہہ دیا ماں سے تو نکاہ جائز ہی نہیں ہے بہن سے تو اپنی سگی بہن سے تو نکاہ جائز ہی نہیں ہے اس لئے ماں یا بہن کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاہ ٹوڑیا نکاہ نہیں ٹوڑتا اور اس سے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ٹھیک ہے زیہار کا لفظ مکتی صاحب نے ارشاد فرمائے اس پر الحمدللہ ہمارے سلسلے موجود ہیں متعدد مرتبہ اس پر ہم نے باقاعدہ سلسلہ کیا اب دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر جو دعوت کا پوزشن ہے آپ وہاں پر جا کر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ زیہار کے احکام آپ کو مل جائے گا اسی طرح جو 63 روضہ فرض علوم کورس عالمی مدی مرکل فیدان مدینہ میں چند سال پہلے ہوا تھا اس کا جو ڈیٹا ہے اس کی میموری کارڈ بھی جاری کیا گیا غالباً اس کی سیڈی بھی نکلی اسی طرح دعوت اسلامی کی امید ہے ویب سائٹ پر بھی ہوگا اس کے اندر بھی الحمدلللہ پورا اس کے حوالے سے ایک بیان کیا گیا آپ اس کو بھی سن کر اس کے حقام سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے یا معلومات لینا چاہیں تو دارو الافتاحل سنت کے نمبرز پر آپ کال کیجئے انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ چلائیے یہ عمر رسیدہ عورتوں کے لئے بھی کا محرم ضروری ہے دیکھیں جس عورت کو شریح سفر کرنا پڑے چاہے وہ حج عمرے کے لئے ہو یا کوئی اور سفر ہو شریح سفر سے مراد وہی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہو تو اس عورت کے لئے محرم شہر یا محرم ہونا یہ شرط ہے اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے کوئی چاہے کتنی بڑیہ ہو کتنی بڑی عمر کی عورت ہو سو سال کی کیوں نہ ہو تو اس کے لئے بھی شریح حکم یہ ہے کہ اب وہ شریح سفر کرے گی تو اس کے ساتھ اس کا شہر یا محرم ہونا ضروری ہے ورنہ اس کا سفر کرنا جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا تو اسی طرح حج عمرے کے لئے کوئی شریح سفر کر کے عورت جا رہی ہے تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے جائے گی گناہگار ہوگی اور بلکہ علامہ نے یہ لکھا ہے کہ ہر قدم پہ گناہ لکھا جائے گا تو اس پر اس معاملے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے باللوں کو یہ کنفیوزن ہے کہ اب تو عمر اتنی زیادہ ہوگی ہے اب پردے کا معاملہ نہیں ہے حالانکہ شریعت نے ایسی کوئی قید لگائی نہیں ہے اب حدیث پاگ میں اگر وہ شریح سفر کرے گی تو ساتھ شہر یا محرم ہونا یہ شرط ہوگا شریح سفر کیا ہے یہ بھی وہی عرض کی تھی ابھی میں نے کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرے اب ظاہر ہے اور ویسے بھی دیکھیں عمومی طور پر سوال لوگ جب کرتے ہیں حج عمرے کی باری ہے حالانکہ اس کا تعلق حج عمرے سے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا تعلق سفر سے کوئی سبھی سفر ہو کوئی سبھی سفر اب چاہے اپنے پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کراچی سے ہیدر آباد جا رہے ہیں ظاہر ہے 90 کلومیٹر سے زیادہ ہے یہاں بھی عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر کرنا اس کا جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے شہر یا محرم ہونا شرط ہوگا تو اس کا تعلق سفر سے حج عمرے سے نہیں ہے ٹھیک ہے اب کوئی عورت مکہ میں ہی رہتی ہو ٹھیک ہے مکہ کی رہنے والی ہو تو وہ حج بھی کر سکتی ہے بغیر محرم کے عمرے بھی کر سکتی ہے کیونکہ اس کو وہ شریح سفر اتنا کرنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو لہذا تعلق اس کا سفر سے تو عمومی طور پر حج عمرے کے معاملے میں بڑی اتیار کرتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن عام سفر کے بارے نہیں پوچھتے ہیں گاؤں میں جانا ہو پنجاب جانا ہو تو اس کا تعلق سفر سے تو اس معاملے میں ہمیں ہر جگہ احتیاط کرنی چاہیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے ٹھیک ہے شریح سفر جہاں بھی ہوگا چاہے حج عمرے کے لیے ہو یا کہیں بھی ہو ساتھ شور یا محرم ہونا شرط ہوگا ٹھیک ہے حضور آپ نے فرمایا کہ عام طور پر نہیں پوچھتے لیکن مدنی محول کی برکت ہے جو ماشاءاللہ جو سیکھتے ہیں ان کے ہاں جذبہ ہوتا ہے تو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی بھئی نے مجھے کال کی کہ وہ اسلام آباد گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کا واپس آنے ہی کا ارادہ تھا لیکن آفیس والوں نے ان کو کہا کہ مزید آپ روک جائیں یہاں پر اور یہاں سکول کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہے بچوں کی تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں سکول ایک عذر ہے ان کے دیر میں یہ تھا کہ سکول سے چھٹیاں تو نہیں مل سکیں گی تو کیا اپنے بچوں کی امی کو بچوں کے ساتھ جو پانچ سال سات سال کی عمر کے ہیں بھائی ایر میں بھیڑ سکتا ہوں بغیر اس کے یعنی مارم کے تو کیا اس طرح اجازت ملے گی دیکھیں بچہ بیٹنا ہو سمجھدار ہو اور قریب الولو ہو ٹھیک ہے بالک ہونے کے قریب ہو اس کی عمر جو ہے وہ بارہ سال بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے کہ بارہ سال کا بچہ سمجھدار تو اس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس سے چھوٹا بچہ ہو تو اس کے ساتھ شریح سفر نہیں کر سکتی یہ بیان کر رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت نہیں ملے گی ٹھیک ہے میسیجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں بڑا دلچسپ میسیج ہے کہ قرآن پاک پڑھاتے ہوئے طالبات کو یعنی بچیاں جب قرآن پاک پڑھتی ہیں تو غلطیاں کرتی ہیں تو کیا اس وقت ان کے پارے پر قائدے کے اوپر پینسل سے انڈرلائن کر سکتے ہیں اور سبق جہاں ختم ہوتا ہے وہاں نشانی کے لیے نشان لگانا کیا اس کی اجازت ہے دیکھیں جائز ہے لیکن بعض وقت اتنا وہ کر دیتے ہیں بلکہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اگر نشان لگاتے ہیں یہ نشان دہی کے لیے گلتی کی نشان دہی کرتے ہیں تو شریعت اور پر جائز ہے لیکن یہ اپنے ہی نسخہ ہے اس پر ہوگا اگر وہ مسجد سے اٹھا کر یا کسی جگہ سے نہیں نہیں اپنے ذاتی نسخے پر ہی ایسا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اجازت نہیں ملے گی یہ ایک اور کال چلائیے گا میں فہم بات کر رہا ہوں جلتا صلیب میں نے یہ پوچھا تھا کہ پچھلے دو سال پہلے ہنو کھاچ پہ گئے تھے اس زلطت کو تو ہمارے پر کہتا ہم واجب ہوگے یہ وہاں رہنے والوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ دسری کے مسائلیں کچھ دیگر ہیں اب وہ دم کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کیا حکم ہے دیکھیں جدہ کے رہنے والے ہیں یہ جدہ جو ہے وہ مکات کے اندر ہے ٹھیک ہے اور حدودِ حرم سے باہر ہے تو مکات کے اندر رہنے والا اگر مکہ میں حج یا عمرے کیلئے آتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ حل سے ہی حج یا عمرے کا احرام باندے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں بانتا بلکہ مکہ میں آ کر بانتا ہے تو اس صورت میں جو ہے اس پر دم لازم ہوگا جو کہ حدودِ حرم میں ہی دینا ہوگا اب انہوں نے واقعی ایسا کیا کہ عمرے کیلئے وہ آ رہے تھے یا حج کیلئے آ رہے تھے کیونکہ جو مکات سے باہر رہتے ہیں حج عمرے کیلئے احرام بنیں گے تو مکات سے باہر جو ہے حل سے بانیں گے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے بانیں اور جو اس اب مکہ میں رہنے والا ہو تو حج کا احرام تو وہیں سے بانے گا مکہ سے ہی اور عمرہ کرنا ہو تو اسے بھی حدودِ حرم سے باہر نکلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا انہوں نے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی جو ان پر شریطوں پر لازم تھا کہ حل سے ہی حدودِ حرم سے باہر سے ہی حرام باننا تھا لیکن انہوں نے دم دینا ہوگا پچھلے سال والا دے سکتے ہیں دم کے لئے دیکھیں بہتر یہ کہ فوری دے دیا جائے لیکن اگر بعد میں بھی دے دیا جائے تو اس میں حرج نہیں گناہ نہیں ہے لیکن دینا تو ہی البتہ اس کا جو گناہ ہوا ہے بغیر جو ان کی مکات سی بغیر احرام کے وہ آ گئے تو اس صورت میں گناہ گار ہوئے ان پر توبہ لازم ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ میسید یہ ہے کہ کہ آپ نے موبائل کے اندر مدنی پنچ سورہ بغیر وضو کے پڑا جا سکتا ہے اگر اس میں صورتیں ہیں ان کو آگے پیچھے کرتے ہیں دیکھیں احتیاط یہی ہے کہ بغیر وضو جو ہے قرآن پاک کی آیت کو موبائل میں نہ چھوا جائے ٹھیک ہے اس میں ہے علماء کا اختلاف ہے بعض علماء اجازت دیتے ہیں اور بعض اس سے ممارت کرتے ہیں دارالفتہ علیہ السنہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ جو وضو کر کے اس کو چھوا جائے بغیر وضو نہ چھوا جائے قرآن پاک پنچ سورہ وغیرہ جتنی میں چیزیں ہیں مدنی پنچ سورہ کا سوال پوچھا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر پنچ سورہ تو ویسے لفظ سے ہی دائرہ ہے کہ پانچ سورتیں ہیں جو معروف آمدوں پر سورتیں لکھی جاتی ہیں سورہ رحمان سورہ ملک سورہ مزمیل وغیرہ اس کے علاوہ الحمدللہ بہت بڑا علم دین کا خزانہ ہے یہ مدنی پنچ سورہ یا آپ اس کو حاصل کیجئے یا جیسا کہ موبائل کا لفظ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ڈی ایف وغیرہ کے اندر بھی دستیاب ہوگا تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا مکتبات المدینہ سے یہ حدیتاً حاصل کیجئے اور پھر پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کس کے اندر کس قدر علم دین کا خزانہ شامل ہے موجود ہے انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ہوں گے ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونا نہائیت فائدہ مند ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ ضروری ہے بہت ساری معلومات والی باتیں پتہ چلیں گی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ چلائیے آمین آمین دیکھیں جو علماء نے اس کی اجازت دی ہے اب کو جو ڈارک جو ہے یہاں سے مدینہ شریف جا رہا ہے حج کے دنوں میں وہ حج کران کا احرام بانتا ہے یعنی حج کران وہ کہ حج عمرے کا ایک ساتھ احرام بانتا ہے تو مدینہ شریف سے جا ہے وہ حج کران کا احرام بان سکتا ہے ٹھیک ہے باندھا جا سکتا ہے میسیج یہ پوچھا گیا کہ کیا کالا کتہ شیطان ہوتا ہے اور اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں کیا ایسا ہے اسلامی طور پر کہ جب کالا کتہ ہے وہ شیطان ہی ہوگا دیکھیں کتہ گھر میں رکھنے کے حوالے سے تو ویسی ممانت ہے ہاں واقعی حفاظت کی غرض سے ضرورت کے تحت اگر رکھا جا رہا ہے تو اس کی شرن اجازت ہوگی ورنہ کتہ پالنا یہ شریف طور پر جائز نہیں ہے ٹھیک ہے کیا پیسے ادھار لے کر قربانی کی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور پیسے نہیں ہیں تو پیسے ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں چلائیے نماز کے دوران آنکھیں بند کر کے نماز پڑی جا سکتی ہے کیونکہ پر دکھا ہوا ہے کہ پر قربانی پر کہتا ہے نماز یا سیام میں یا تشرب میں یا رکھوں میں آنکھیں بند نہیں کرنی نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پائنچے جو ہیں وہ اپنے پورٹ کر سکتے ہیں پینٹ کے پائنچے نیچے سے اپنے پورٹ کر سکتے ہیں اگر سے اونچے کرنی کے لیے یا پیسے شلوار کو پورٹ کر سکتے ہیں دو سوالیں انہوں نے پوچھیں دیکھیں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ویسے تو مقروح ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص اسے آنکھیں بند کرنی کی وجہ سے خشو خضو حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہے یعنی اس کی توجہ اچھی رہتی ہے توجہ رہتی ہے خشو خضو حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھے ونہ آنکھیں بند کر کے نہ پڑھے ٹھیک ہے آنکھیں کھول کر رکھنے جائیں اور دوسر سوال انہوں نے پوچھا پانچیں فول کرنے کے حوالے سے تو پانچیں جو ہے وہ فول کرنا وہ جائز نہیں چاہے وہ نیچے سے اس کو فول کیا جائے یہ شلوار کو اوپر سے اڑسا جائے نیپے سے یعنی تو کیونکہ حدیث میں اس کی آئی ہے ممانت صحیح کپڑا فول کرنے کی ممانت آئی ہے تو نماز کی حالت میں کپڑا فول کرنا یہ مکرو تحریمی ہے مکرو تحریم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کیا تو گناہگار ہوگا اور نماز لٹانا واجب ہوگی لہذا بغیر فول کیے ہی اوپر کیا جائیں اگر نہیں ہوتا تو اس کو ایسی ہی رہنے دیا جائیں اور کوشش کریں کہ شلوار یا مینٹ وغیرہ اسی سلوائی جائے کہ بغیر فول کیے جائے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جائے مردوں کے لئے سننا تو یہی ہے کہ وہ ٹخنیں ظاہر ہونے چاہیے نماز کی حالت ہو یا نماز کے علاوہ ٹھیک ہے ویسی پان وقت کی نماز پڑھنی ہے تو ایسا تو مشکل ہے کہ ہر وقت میں وہ یعنی آپ نے فرمایا کہ عام حالات کے اندر بھی اوپر ہونے چاہیے ویسی میں یہ سوال پوچھا گئے کہ کیا گھر کے اندر مختلف شکلوں کے کھلونے رکھے جا سکتے ہیں بھالو بلی اس سننا کے آج کل بہت سارے کھلونے کھلونے ایسے جس سے بچے کھیلتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کھلونے گھر میں رکھنا تو جائز ہے ٹھیک ہے باقی اگر شوف پیس کے طور پر رکھا جائے اس طرح کسی جاندار کا تو وہ جائز نہیں ہوگا یعنی ٹھیک ہے کسی جانور کا رکھا جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا ہاں بچے جس سے کھیلتے ہیں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا آپ نے فرمایا کہ خوشوں خضوں حاصل ہو تو بند کرے ورنہ کھولے تو کھول کر کیا کرنی آگے بچے دیکھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی طریقہ کھا رہے ہیں جو طریقے کھا رہے ہیں کہ قیام کے حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو ٹھیک ہے اتحیات میں بیٹھا ہے کہ گوت کی طرف اس کی نگاہ ہو سجدے میں ہے کہ ناک کی طرف ہو تو جو ہے احکام کے جس رکن میں ہے کہاں اس نے آنکھیں رکھنی ہے وہی رکھنی ہے آنکھوں کو بھی بلا وجہ اس طرح پھیرنا یہ بھی مکروح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یعنی نیچے جھکا کر رکھیں پھر وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گی خود با خود ٹھیک ہے یہ ایک اور کول چلائیے بکرا پالا ہے ایک کھوٹا اور رشا پالا ہوا جاتا بڑا ہو گیا وہ دوزار تھا تو ان کو بیج کے لئے بڑا ہو سکتا ہے بکرا پالا ہے بیج کر کوئی اور جانور ٹھیک ہے اگر انہوں نے اس نیت سے بکرا نہیں خریدا تھا کہ اس کی ہم قربانی کریں گے بیسی انہوں نے پالا تھا تو اب یہ بکرا دو دانت کا ہو گیا ہے جیسے سال کا ہو چکا ہے تو اس کو بیج کر یہ بڑا جانور لینا چاہتے ہیں تو شریطور پر جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس کو بیج کر وہ بڑا جانور لے سکتے ہیں اور اگر قربانی ہی کے لئے پالا تھا اب قربانی دیکھیں قربانی کے لئے پالا تھا تو اس میں دو صورتیں ہیں اگر تبوشہ خود غنی ہے صاحب حیثیت ہے تو اس کے لئے بیچنا جائز ہے ٹھیک ہے اور اگر جو ہے وہ شریف فقیر ہے اور اس نے اس نیت سے جانور خریدا کہ میں اس کی قربانی کروں گا تو اس پر لازم ہے کہ اسی جانور کی قربانی کرے اب اس جانور کو بیچنا جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حلال جانور کی اوجڑی پکا کر کھا سکتے ہیں کھائیں گے تو حلال ہی کا لیکن اوجڑی کا حکم دیکھیں اوجڑی کے اندر ہوتی ہے غلازت ٹھیک ہے نجاست اس کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے تو اس لئے علماء نے اس کو مقروح کہا ہے سیدی علی حضرت علی رحمہ نے اپنے فتح و رضیہ میں اس کو مقروح تحریمی کہا ہے کہ کھانا اس کا گناہ ہے شریعت طور پر جائز نہیں ٹھیک ہے چاند گہن کے وقت یا گرہن کے وقت حاملہ جو خواتین ہے پیگنٹ کیا وہ کوئی کام نہیں کر سکتی لیکن شریعت طور پر تو کوئی ممانت نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی ممانت شریعت طور پر نہیں آئی وہ جو باہر نکلنے پر اثرات ہونے کا ایک کونسپ ہے وہ الگ اثرات ہونا وہ الگ چیز ہے لیکن شریعت طور پر ایسا کچھ نہیں آیا ٹھیک ہے کہ اس کے لئے نقصان دے ہو یا کوئی کام نہیں کر سکتی ٹھیک ہے بلکہ شریعت احکامات جو ہیں چاند گرن کے وقت سورج گرن کے وقت نماز پڑھنے کے حوالے سے تو بس سفار کرنے کا حکم ہے تو آدمی وہ کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور کول چلا یہ ٹھڑڑو آدمی شخص نہیں بات کرتا میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے بھائی لوگ کو حج پیشتا ہوں تو کیا ان کا حج ہو جائے گا ان کا اپنا حج جی ان پر شاید بسال کے طور پر ان پر فرض نہیں اور یہ بھیج رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا دیکھیں جس پر حج فرض نہ ہو اور کوئی اور شخص انہیں بھیج رہا ہو اپنے خرچے پر تو ان کا اپنا حج ادا ہو جائے گا کہ جو شریف فقیر ہو جو جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ حج فرض کی نیت کریں گے یا مطلقاً حج کی نیت کریں گے تو ان کا اپنا حج ادا ہو جائے گا فرض حج کل کو اگر یہ خوش صاحبِ استطاعت ہوتے ہیں اور ان کے بعد نہیں رقم آتی ہے تو انہیں دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا اچھا کوئی ایسے جاتا ہے کہ کچھ رقم اس کے پاس موجود ہے کچھ ادھار مل گئی کچھ کسی نے دے دی تب بھی یہ والی صورت ہے کہ حج پر ادا ہو جائے گا اگر کہ وہ صاحبِ حساب نہیں تھا ایک روپیا بھی اپنا نہ ہو کوئی بھیج رہا ہے اور وہ اپنے حج کی نیت کر رہا ہے تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے مسجد کے چندے سے امام صاحب کی لیکن عرف یہی ہے کہ مسجد میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں تو اس میں مسجد کی جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں خرش کیا جاتا ہے چندے کو تو ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ مسجد کے چندے سے ہی امام موزن وغیرہ کی تنخواہ بجرت جی جاتی ہے مشارعہ دیا جاتا ہے تو شریعت ارپی جائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے میرا سوال ہے کہ اگر تکر میری پوری نماز پڑھیں جائے تو اس میں کیا آج ہوں دیکھیں اگر جان بوش کے پوری نماز پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے اچھا قصر جو ہے یہ لازم ہے ٹھیک ہے کوئی بولے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں چار ہی پڑھنوں پوری ٹھیک ہے تو گناہ گار ہوگا اسے ثواب نہیں ملے گا صحیح گناہ گار ہوگا وہ تو لہذا لازم ہے ضروری ہے کہ قصر کرے اگر پوری پڑھ لی ہے یا بھور کر پوری پڑھ لی ہے تو ایسی صورت میں نماز واجب العیادہ ہوگی دوبارہ پڑھنے ہوگی ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا مال ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے کتنا مال ہو دیکھیں اتنا مال ہو کہ وہ حج کی ادائیگی کر سکے ٹھیک ہے آنے جانے کا خرچہ اور پیسے جو اس پر جو ہے گھر والوں کا نان و نفقہ لازم ہے وہ چھوڑ کر جائے تو اتنا کہ آنے جانے میں وہاں رہنے کا خرچہ جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ کر سکے اب اس کے لیے ظاہر ہے سرکاری حج کے الگ ایک آماؤنڈ ہے پیسے ہیں پرائیوٹ کے الگ ہیں اب جو سرکاری طور پر ہیں وہ حج پہ جا سکتا تو ظاہر ہے وہ سرکاری طور پر ہی اس کو جانا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور سرکاری طور پر اگر اس کا نام نہیں آیا اور اتنی استطاعت ہے کہ پرائیوٹ بھی جا سکتا ہے تو پرائیوٹ طور پر اس کو جانا ہوگا ٹھیک ہے یہ پاکستان میں اور اور ملکوں میں اگر گورنمنٹ کا اور سسٹم ہے تو اس کو پولو کرے اس لئے میں نے رقم کی وہ نہیں بتایا کمی بیشی تو ہوتی یہ خود ہی ہے پتہ تو چل جاتا ہے معلومات ہو جاتی یہ کتنا خرچہ لگتا ہے اب دیکھ رہے میرے پر کتنا ہے ٹھیک ہے آسانی سا آنے جانے کا وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ حج فرض ہوگا ٹھیک ہے دوسرا بھی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ جانور کی ٹیل یعنی دم کھا سکتے ہیں کھانے کی اجازت ہیں اس کا جو گوشت ہے بلکل کھا سکتے ہیں ٹھیک اس کو ضائع بھی نہ کیا جائیں بعض دفعہ دیکھا ہے کہ بالخصوص بڑے جانوروں کی وہ کھال کے ساتھ ہی نکل جاتی ہے لوگ اس کو منع کر رہے ہوتا ہے بہت تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں بلکل بکری ہوتی ہیں لوگ خریدتے ہیں تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے کھایا جا سکتا ہے جی ایک اور کال چلائے گا دیکھیں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے تو قربانی کرنا لازم نہیں ہے ان کے سالے سواب کے لیے کرنا چاہیں سواب پہنچانے کے لیے تو کر سکتے ہیں اب انہوں نے کہا کسی کے بعد اتنے پیسوں کے ایک کی قربانی ہو سکتی ہے سب کی نہیں ہو سکتی تو دیکھیں ہر شخص پر اپنی ہی قربانی کرنا لازم ہے جبکہ وہ خود صاحبے نساب ہو صاحبے استطاعت ہو اتعمال ہو اس کے پاس تو ٹھیک ہے اگر وہ اپنی ہی کر سکتا ہے تو کم سے اپنی تو کرے تاکہ اس کا واجب آدھا ہو جائے گھر میں اگر دیگر افراد ہیں ان پر بھی اگر قربانی واجب ہے تو ان پر بھی لازمیں کریں یا تو پھر اگر واجب ہے لیکن پیسے نہیں ہے تو کرز لے کے کریں یا اپنی کوئی چیز بیچ کر کریں صحیح تاکہ ان کا جو واجب ہے یہ آدھا ہو جائے ٹھیک ہے جھنڈیاں بہرے لگائی جاتی ہیں آج کل جھنڈیوں پر تصویریں بھی بھنی ہوتی ہیں بعض افراد کی تو کیا ایسی دھنڈیاں اگر لگی ہوں چت کے اوپر یا سامنے لگی ہوں تو نماز پڑھی جائے سکتے اس کمرے کے اندر اس کا کیا حکم ہو دیکھیں نماز تو پڑھیں گے تو نماز سے ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کمرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں تصاویر وغیرہ ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ایسی تصویر نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے نماز مکور تحریمی ہوں یعنی پڑھنے والا گناہ گار ہو نمائی نہیں ہوتی نمائی نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ پورے قطعی تصویر جو سامنے عویزہ ہوں تو یہ ایک صورت ہے کہ نماز مکور تحریمی ہونے کی تو اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ ہیں مکور تنزیحی کی کہ بہتر ہے کہ نہ پڑھے لیکن نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر عورت عمرے کے لیے گئی یہی حج میں سوال بن جائے گا پیچھے سے شوہر کا انتقال ہو جائے اب عمرہ کر کے شوہر کے انتقال کے پندرہ دن بعد آئی تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہوگا دوسرا میں یہ ایڈ کر لوں تو کیا اگر اطلاع ملے تو فوراں واپس آنا ہوگا عدد گزارنے کے لیے یا رکی رہے کیا کرنا دیکھیں کوئی عورت وہاں پہنچ گئی ہے اب ظاہر ہے شوہر کا انتقال ہو گیا حکم تو یہ ہے کہ وہیں پر ہی عدد پوری کریں لیکن ظاہر ہے قوانین کے حساب سے موجودہ دور کے جو ہے ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے جو ہے وہ مجبورا جو ہے وہ آنے کی اجازت ہوگی کہ ادائیگی وغیرہ کرنے کے بعد اسی طرح حج کے لیے چلی گئی ہے تو علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ حج کی ادائیگی وہاں رہ کر کر سکتی ہے اس کے بعد اگر وہاں رہنا ممکن اور ٹھیک ہے نہیں رہ سکتی تو اپنے محرم کے ساتھ واپسی آ کر اپنے ملک میں وہ آ کر اپنے شہر میں جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس گھر میں بقیہ عدد کے ایام پورے کر ہے ایسے عدد شروع ہو چکی ہوگی عدد تو شروع ہو چکی پابندیاں جو وہ لازم رہیں گی سوک وغیرہ کا سسلہ کیونکہ جس عورت کے شہر کا انتقال ہو جائے تو اسے چار مہینے دس دن عدد گزارنی ہوتی ہے اگر عورت حمل سے ہو تو وضع حمل تک عدد ہوتی ہے تو یہ دن سوک میں گزارنے ہوتے ہیں یعنی کوئی بناو سنگار نہیں کرنا زیب و زینت نہیں کرنی ریشمی کپڑیں نہیں پہننے ایک سوک کی طرح یہ گزارنے ہوتا ہے لہذا وہ ساری پابندیاں اسی دن سے رہیں گی جس دن سے جائے وہ شہر کا انتقال ہو وہاں تھی کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی چار ماہ دس دن ایسا نہیں کہ گھر پہنچے گی ائرپورٹ سے گھر آنے کے بعد شروع ہو گئی واپسی آنے کے اور جو بقیہ دن رہ جائیں گے وہ دن اب اس طرح یہ معاملہ طلاق کی عدد میں بھی ہے اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بھی شروع ہو جائے گی اسی وقت سے عدد تو اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت اللہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وضو کرتے وقت آذان ہو جائے تو کیا وضو کرنا چھوڑ دیا جائے یا جاری رکھے اس صورت میں وضو کو جاری رکھے وضو جاری رکھا جائے جامعہ تر مدینہ کے طلبہ اکرام بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سلسلہ یہاں موجود رہ کر سنتے ہیں ان سے بھی ہم سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حسی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی لڑکی کو شادی کے موقع پر اس کے والدین کی طرف سے جہیز دیا جائے اگر وہ نساب کو پہنچتا ہے تو قربانی کس پر واجب ہوگی برائے کرم وضاحت فرما دیجئے دیکھیں شادی کے بعد اپنی بیٹی کو جہے وہ جہیز دے دیا تو جہیز کی مالک تو وہ بیٹی ہی رہے گی ٹھیک ہے نا تو جہیز کے سمان پر تو ظاہر واجب نہیں ہوتی قربانی ہاں اگر جہیز کے سمان میں جو استعمال کی چیزیں ہیں جیسے جہیز کے سمان میں جو ہے فرج وغیرہ ہو گیا پلنگ وغیرہ ہو گیا صوفے جو استعمال کے ہوتے ہیں وہ تو حاجت کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کئی برطن وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے سالہ سال استعمال نہیں ہوتے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرور سے زائد ہوتی ہیں تو اگر جو ضرور سے زائد چیزیں ہیں ان کی مالیت اگر ساڑھے باونت علی چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اسی عورت پر جس کو شادی میں جہز ملا ہے اسی پر ہی قربانی واجب ہوگی ٹھیک ہے ایک اور سوال طلبہ کی جانب سے مرسول کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایسے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے قربانی کرنے گا جس کے کان میں سراغ کر کے بس آکا ریور میں کہ یہ کیا آجاتا ہے سراغ کیا آجاتا ہے کانوں میں دھاگہ ڈال کے پرچی لگایا جاتی پہچاند کے لیے تو اسے جانور کے بارے میں کیا حکم ٹیگنگ کی جاتی ہے پہچاند کے لیے تو اب کیا حکم ہوگا حکم تو یہی ہے کہ جانور جو ہے وہ مکمل عیب سے پاک ہو معمولی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے کان میں سراغ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کان میں سراغ ہوا تو قربانی تو ہو جائے گی البتہ مکروع تنظیح ہے ٹھیک ہے نا بہتر یہ کہ معمولی سراغ بھی نہ ہو ہاں البتہ یہ ہے کان باز وقت کٹا ہوا ہوتا ہے اگر کان تو اتنا کٹا ہوا ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ ایک تہائی سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہوگا پھر تو قربانی نہیں ہوگی اور ایک تہائی سے کم ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سراغ وغیرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی ٹھیک ہے کال کی طرف بڑھتے ہیں جو شخص اعلانیہ گناہ کرتے ہیں جو شخص اعلانیہ گناہ کرے تو کیا اس کی غیبت کرنا جائے رہے ہیں دیکھیں اب غیبت کس اعتبار سے کی جاری ہے دیکھا جائے گا نا تو فاسق و فاجر کی برائی کرنے کا آیا ہے نا اگر وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ اس سے بچیں اور وہ بھی اسی معاملے میں اسی معاملے میں کہ وہ لوگوں کے پیسے دبا دیتا ہے یہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو کوئی اس کو بتاتا ہے کہ تم اس سے بچ کے رہنا تو اس نیت سے اگر کرتا ہے کہ لوگ اس سے بچیں پھر تو ظاہر ہے اس معاملے میں اس کی اجازت ہے اور ویسے اس کی غیبت کریں گے تو ظاہر اس کی اجازت نہیں ہے ویسے کسی اور بات میں غیبت نہیں کر سکتے غیبت کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر احل سنت کی بہت ہی پیاری تعلیف غیبت کی تباہ کاریاں مایہ ناس تصنیف کہہ لیجئے الحمدللہ غیبت کے موضوع پر اس انداز سے لکھی جانے والی واحد کتاب ہے برخصوص اس کے اندر غیبت کی مثالیں دی گئی ہیں مختلف عنوانات سے یعنی کھیل کود میں غیبتیں گاڑی کی غیبتیں اشاروں سے کی جانے والی غیبتیں اس طرح جتنے بھی انداز ہیں بچوں کے حوالے سے الحمدللہ بہت ساری مثالیں اس کے اندر موجود ہیں اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ غیبت کس انداز سے کی جا سکتی ہے کس کس انداز سے لوگ کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھی غور کرنے کا اس حوالے سے موقع ملے گا مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ اس کی ترانسلیشن ہو چکی ہے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور اٹھارہ سو سے زائد مثالیں جو غیبت کے حوالے سے الحمدللہ اس کتاب کا حصہ ہیں آپ اس کو ضرور بھی ضرور حاصل کی دیئے یہ کتاب بھی دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر فری الحمدللہ ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے اور اس کو آپ پڑھیں شیئر کی دیئے دوسرے گروپس میں ڈالی ہے انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب کا خزانہ حاصل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کتاب المدینہ العلمیہ کی کتاب اسلاح اعمال یہ کتاب مکتبہ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے حدیقہ ندیہ حدیقہ ندیہ یہ عربی کے بہت پیاری مشہور کتاب ہے اب اس کتاب کا جو ترجمہ اسلاح اعمال کے نام سے المدینہ العلمیہ نے کیا ہے اس کو آپ ضرور بضرور خرید فرمائیے اور اس میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں پڑھنے کو ملیں گی امت کی اقسام درود پاک کا بیان کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے اہل بیعت کون ہیں کیا فرشتے بھی صحابی ہیں آسمان و زمین کا تعرف اور بہت کچھ الحمدللہ اس کتاب کا حصہ ہے تو یہ بھی مکتبہ المدینہ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے